موسیقی اسلام علیکم راضی نکرام فریڈم نیوز کے اسپیشل اپیسوٹ کے ساتھ شاکل الدین ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج 6 ستمبر ہے اور پوری قوم یوم دفاع پاکستان منا رہی ہے 6 ستمبر 1965 کو پاکستان نے دشمن ملک کے دانت کھٹے کرتی ہے اور اس کا جو خواب تھا کہ لاہور کے جمخانہ میں چائے پی جائے گی وہ سبتاش کر دیا جی ہاں پاکستان وہ ملک ہے جو ترقی کے راہ پر گامزن ہیں اور اللہ سے یہی امید ہے کہ ہمارا ملک مزید ترقی کرے اپنے دفاع کو مضبوط کرے اور ہم یوم دفاع پاکستان کو شایعن شان طریقے سے مناتے رہے ہیں جہاں یوم دفاع پاکستان ہم منا رہے ہیں وہی یہ بات بتانا بھی لازمی ہے کہ فوجی جوانوں نے جہاں پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا پاکستان کا دفاع کیا وہی کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان کے دفاع میں اپنا ہاتھ بٹایا جی ہاں اس وقت کی ایک ایسی ہی خاتون سے ہم آپ کو ملوارہ رہے ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر دفاع پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا میرے ساتھ موجود ہیں مینا صاحبہ یوم دفاع ہم آج بنا رہے ہیں جہاں افواج پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ملک کا دفاع کیا مہین ظاہر ہے آپ جیسے اس وقت کے نوجوان جو بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے تیرا زکارانہ طور پر دفاع میں تو اس وقت کے حوالے سے کیا یادیں ہیں آپ کی لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو کسی آپ ایک شہری کو نہیں کہہ سکتے مگر ہم تو واہر ہو کے فرسٹ یو کے سٹوڈنٹ تھے لیکن آپ لوگوں کی جنریشن یہ نہیں دیکھا ہوگا جو اس وقت پوری قوم میں جوش خروش تھا اور جو جذبہ تھا وہ مگر بعد میں آنے والی نسلوں کو ہم الفاظ میں بیاننی کر سکتے مگر میں تو فرسٹ یو کے سٹوڈنٹ تھی میں یہ کوئی دعوی نہیں کرتی کہ میں نے کوئی خاص کام کیا لیکن یہ کہ شہریوں نے ہر پاکستانی نے جس لگن سے اپنے فوج کا ساتھ دیا اور جس طرح وہ اپنے وطن کے لیے مطلب کھڑے ہو گئے تھے ایک سیسا پلائی دوار کی طرح اس میں آپ یقین کریں وہ ایسا جذبہ مطلب پھر تاریخ پاکستانی تاریخ میں آپ کو کبھی نظر نہیں آئے تھا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد یعنی جب یہ حال تھا کہ آپ گھر کھلے بھی چھوڑ دیں تو چھوڑی نہیں ہوگی کیونکہ ہر پوری قوم ایک جوڑ گئی تھی ایک مقصد کے طرح کہ ہمیں پاکستان کی حفاظت کرنی ایک ایک شہری جو ہے اس کا بسنی چل رہا تھا کیسے عورتیں اپنے کپڑے زیو سب دونیشن میں دے رہی تھی ہم سٹوڈنٹھے تو محلوں میں جا کے جمع کرتے تھے چندہ اور لوگ بغایر پوچھے بغایر کوئی سوال کیے جو جس کی استطاعت ہوتی تھی وہ دے دیتا تھا ہمارے کالج میں میں سراج دولہ کالج میں تھی جو کہ راجہ صاحب محمود آباد میں قائم کیا تھا اور ہمارے اساتفہ نے کہا کہ ہم سارے سٹوڈنٹھ چندہ جمع کریں تو ہم سب جائرہ کے سٹوڈنٹھ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہوتا لیکن ہم سب اپنے ذاتی پاکٹ منی سے اور اپنے محلے والوں سے مانگ کے سب ہم جا 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 جمع کراتے تھے اور جو اس وقت مطلب میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی جو اس وقت قوم کا جذبہ تھا جب وہ شکیل احمد جو نیوز کاسٹر تھے وہ شمیم اجاز نیوز کاسٹر تھی ان کے بھائی کی شہادت کی خبر آئی تھی اور انہوں نے جس بہادری سے نیوز پڑھیں تھی بغیر وہ یہ کچھ ظاہر کیا کہ ان کا سگا بھائی چھہی دو دنیا سے جا چکا ہے تو یہ لوگوں میں جذبہ تھا اور مطلب جب ہم سنتے تھے کہ ہمارے نوجوان سپاہی بم باندھ کے ٹینکوں کے آگے لیتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ اتنی عظمت کا نشان بن جاتے تھے جنہوں نے آپ سوچیں مطلب کتنی انہیں وطن سے محبت تھی جو وہ بم باندھ کے لیے میں جب زیاؤدین شہید کی بیوہ بعد میں انہوں نے میں جب ومن کالیج میں تھی بھی اپاٹ ورن میں تو انہوں نے وہاں داخلہ لیا تھا کیونکہ زیاؤدین شہید ہو گئے تھے تو انہوں نے پھر اپنی کالیم جاری رکھنے کے لیے بعد میں ومن کالیج میں تو ہم سب ان کی بیوہ کو بھی اتنی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ ان کے شوہر نے پاکستان کے لیے پاکستان کے حفاظت کے لیے اپنی جان کو باندھی پھر جب بعد میں ہم لوگ وہاں جب لہا جا گئے تو ہم لوگ خاصتہ پر وہاں جاتے تھے تو اس نہر کے کنارے جہاں بی آر بھی نہر تھی مشہور تھی جہاں میجر عزیز بھٹی شہید ہوئے تھے میجر عزیز بھٹی کی تصویریں دیکھ کے ہم لوگ ان کو بالکل اپنا ہیرو مانتے تھے اور ان کا یہ جملہ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ جب لوگ ان سے کہہے تھے کہ آپ اپنے آگے نہ جائیں تو ان کا بات یہ کہ یہ سب لوگ یقین رکھیں کہ جب موت تو اس سے ہوتا ہے گی جب اللہ نے لکھا ہے اس نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد تو وہ کہتے تھے کوئی ایسی گولی نہیں بنی ہے انڈین کے پاس جو مجھے مال سکے جائے رہے ہیں میں اللہ ہی کے حکم سے جب جانا ہوگا تو جاؤں تو اس طرح کی اتنی واقعات تھے اور جو ہر وقت ریڈیو سے ترانی نشر ہوتے تھے وہ جزبہ میں آپ کو بکتا نہیں سکتی جو جذبہ بیدا ہوتا تھا ان ترانوں کو سن کے رئی سنبووی جمیل دینالی اور یہ جنگ خیر میں ہونڈی زنانیاں دیوں کتنے کتنے میں نے اسے آپ سے کہا تھا کہ اے وطن کے سجیلے جوہاں اے وطن کے مو جھاں نے جس طرح سے جا جا کے راتوں کو ریکارڈنگز کرائیں اور ہر کوئی جو بھی جس بھی فیلد میں تھا وہ جو بھی کام کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا ملے سب ملے سب لوگوں کا جاربہ جو تھا وہ بڑا ملے بہت درس ملے بہت درس اچھا چند بہت جمع کرنے کی بات آئی تو لوگوں کا آپ نے بتایا کہ جوش و خروش تھا کسی نے نہیں پوچھا کہ کیوں جمع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک لوگوں کا وطن سے محبت کا حصہ ہے بہت زیادہ ملے ایک تو اتنا غیر متوقع تھا کہ ہم ایک صبح سو کے اٹھے ہیں اور مجھے یاد آئیوب خان صدر تھے ان کو ان کی تقریر کے دشمن میں نے حملہ کر دیا تو ہر شہری اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ یہ کیسے ہمارے ملت یہ کیا ہوا ہمارے ملت میں کیسے ہم الگ جورت کی کسی نے تو بلکو یہ تھا کہ ہم حفاظت کریں گے پارستان کی دشمن کو شکست دیں گے اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑی تھی اچھا آپ ان دنوں کراچی میں تھی جی میں کراچی میں نے بتایا میں فرسٹ یار کی سٹوڈنٹ کو سراز دان لکھا سراز دان لکھا جی اچھا باقی سٹوڈنٹس کا کیا رد دعمل تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا اور داہرے سٹوڈنٹس جو فرسٹ یار سیکنڈ یار پہ ہوتے ہیں اچھے سمجھدار سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جی وہ سب کچھ سب جو تھے وہ کچھ کرنا چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح اپنی فوج کی مدد کرنا چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح اپنا قیدار ادا کرنا چاہتے تھے تو جو فوری طرح پہ سمجھ آدھا تھا وہ تو یہ ہی تھا کہ ہم چندہ جمع کریں ہم لوگوں سے چیزیں جمع کر کے پہنچائیں اپنے فوجیوں اچھا اس وقت جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر بندہ چاہتا تھا کہ وہ کام کریں ملک کے دفاع کے لئے شاعر اگر ہیں تو وہ شاعری کر رہے ہیں گلوکار ہیں تو وہ گلوکاری کے ذریعے اور اگر جو لوگ زہرے پاک آفاج میں شامل تھے تو وہ تو ظاہرے مین پیج پہ تھے اور فرنٹ سائٹ پہ ہو کر بطن کا دفاع کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے کیا کہیں گی کہ بچوں میں بھی جذبہ تھا سنائیں ظاہر ہے وہ بچے جب اپنے ماں باپ کو اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے تو ان کو بھی یہ ہوتا تھا کہ کسی دشمن نے ہم پہ حملہ کر دیا اور ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کر لیں اتنی بات تو ظاہرے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کر لیں یا پاکستان ظاہر ہے ہمارا گھر ہے تو ہم سب پاکستان کے لیے کھڑے بہت شکریہ مہناز رحمان صاحبہ آپ کا کیا آپ نے وقت دیا اور ناظرین اکرام مہناز رحمان صاحبہ نے بہت پوپ بات کی کہ ہمیں اپنے وطن کو پڑے لکھے اور باشعور لوگ دینے ہیں تاکہ ہمارا ملک دفاع کے طور پر بھی مضبوط ہو اور ترقی کی رہا پر بھی گامزن ہو تو اس بات کو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے تعلیم حاصل کرنی ہے مہنت کرنی ہے اور پوپ مہنت کرنی ہے اسے کے ساتھ شکریہ مدین اور فریڈم نیوز کی پوری ویڈیا ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ عنہ کے بعد